موسیقی نہیں چھوڑا اور ان کے الفاظ تھے کہ عمر کے اس حصے میں بندہ پارٹی بدلتا وہ اچھا بھی نہیں لگتا یہ انہوں نے کل کہا ہے تو اب عثمان ڈار صاحب مجھے بریک پہ جانے سے پہلے آپ بریفلی یہ بتا دیں کیونکہ کل پاکستان کی عدالت نے اسلام آباد ہائے کورٹ نے ایک اہم ترین فیصلہ سنانا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اہم تو ہے بھارت کہ خاجہ آصف صاحب ہی نائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ درخواست اس گزار اس مقدمے کے آپ ہیں آپ گئی تا عدالت میں کہ انہیں جو ہے وہ ڈسکولیفائیک کیا جائے اس کی بنیاد کہتی بریفلی بتا دیں کہ آپ نے ان کا اقامہ ہی تلاش کر کے دکھایا در بیکراؤں مختصر بٹا دیں دیکھیں عقامہ تو بات میں ملتا ہے پہلے یہ لوگ کانٹریکٹ کرتے ہیں چاہے وہ ملازمت کا ہے چاہے وہ کاروبار ہے کچھ بھی ہے تو وزیر حارجہ خواہ آصف نے جو کل وقتی وہاں کانٹریکٹ کر رکھا تھا ایز ایمپلائی ڈے مارٹ گھنٹے ہفتے میں چھے دن اور سال کی تیس چھوٹیاں بونس گریجوٹی اور ان کو اکامونیشن ملنی تھی وہاں یہ تمام چیزیں انہوں نے ڈیکلیر نہیں کی ہوئی تھی دو ہزار تیرہ کے انتحابات میں چھپائی نہیں تھی انہوں نے میرے منظر آم پہ لانے سے پہلے کسی نے بھی پاکستان میں نہ میڈیا نے نہ عدالت نہ الیکشن کمیشن اب پاکستان اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل بینک آف ابو دبی کا ڈیکلیر نہیں کیا ہوا تھا یہ مانے ہیں آج الزامت نہیں ہے آج خواجہ صاحب مان چکے ہیں الزامت ہاں آئی ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ کیا ہوا تھا میں نے اس کے ساتھ سیلری جو کروڑوں روپے ہیں جس کے اوپر انہوں نے ٹیکس ایویزن کی ہے ٹیکس چوری جسے کہا جاتا ہے کتنی کتنی سیلری لیتے ہیں یہ خواجہ حاصل صاحب نے اقامے میں کتنی سیلری لیتے ہیں مندلی مہینے کی میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وسیم مدامی زیادہ کمپیٹنٹ شخص ہے خواجہ عاصف سے اور یہ سولہ لاکھ روپے لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سولہ لاکھ لے رہے ہیں اور تر بھی کچھ نہیں دے مدامی صاحب تو یہ علمی ہیں ان کا اور دیکھیں کل جو فیصلہ ہوگا میرا ماننے کہ ناقابل تردیز ثبوت ہم عدالت میں جمع کرا چکے ہیں اور انشاءاللہ کل حق اور سچ کی فتح ہوگی ایک بات اور پتہ دیں نواز شریف صاحب نے تو یہ کہانا کہ میں دس ہزار درم مہانہ لے ریسیویبل تھا لیکن میں نے کبھی تنخواہ لی نہیں پھر بعد میں انہوں نے آج کل وہ کہتے ہیں لی ہو یا نہ لی ہو جو گی لیکن وہ چھوڑے یہ خواجہ عاصف صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس یہ شباہیت دی ہیں جو آپ نے جمع کرا دی ہیں کہ وہ تنخواہ صرف ریسیویبل نہیں ہیں بلکہ ریسیوڈ ہے ریسیوڈ ہے وہ تو مانے ہیں کہ میں لے رہا ہوں اور خواجہ عاصف کا کیس نواز شریف صاحب سے زیادہ اوپن انشاٹ ہے انہوں نے فل ٹائم ایمپورمنٹ کانٹریکٹ کر رکھا تھا وسیم آپ بتائیں آپ کا وزیر خارجہ دبائی کی ایک کمپنی کے سی ای او کو جواب دے ہیں یو ای کی کمپنی کا سی ای او کنٹرول کر رہا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر وزیر خارجہ کو یو اینو جانا ہو پاکستان کی نمائندگی کے لیے اس طرف یہ سی او ان کو طلب کر لے جن سے وہ سولہ لاکھ روپے مہینہ لے رہے ہیں کچھ نہ کرنے کا تو کیا وہ اس پہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیں گے جہاں سے پیسہ لے رہے ہیں یا ملکی مفاد کو ترجیح دیں گے یہ تیک کنپلیکٹ افرنٹرسٹ ہے لیکن اسمان صاحب اسی کمپنی نے اپنے لیٹر پر یہ لکھ کر دیا ہے کہ خاجہ آصف صاحب کی جوب کی نویت اس طرح کی ہے کہ وہ ان کا یہاں ہونا ضروری نہیں ہے ان کا باقائدگی سے آنا بھی ضروری نہیں ہے وہ اپنی کنوینینس کے حساب سے فون پر بھی ہمیں کنسلٹ کر سکتے ہیں جب چاہیں آ جائیں یہ بھی تو اسی کمپنی نے لکھ کر دیا ہے جو عدالت کو جمع کرائے گیا مسیم یہ وہی بہن ہے جو آئی سے پہلے کتری حط آیا تھا وہ بھائی تھا اور یہ عربی بہن آگئی ہے یہ بھائی بہن ہے اس کا بھی وہی حشر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کل جو کتری حط کا ہوا تھا اور آخری بات اس بارے بتائیں وہ کہتے ہیں ہم نے اقامہ ڈیکلیئر کیا تھا یہ بات ٹھیک ہے خاجہ آصف صاحب ان کے لائر کہتے ہیں ہم نے اقامہ ڈیکلیئر کیا مسیم آپ کو اور قوم کو پتا ہونا چاہیے اقامہ ایک ویز ہے اصل اس سے پہلے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے یہ جو خفیہ معاہدے کرتے ہیں وہاں اس کی بیس پہ یہ گورنمنٹ سے بھی اقامہ لیتے ہیں اقامہ ڈیکلیئر کرنا یا نہ کرنا یہ جرم نہیں ہے اصل جرم ہے جو آپ فل ٹائم امپلائیمنٹ جی دی وہ تو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ نا اقامہ اگر ڈیکلیئر کیا تھا تو وہ بچ جائیں گے لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے آپ بھی مانتے ہیں اس کو کہ ہاں اقامہ ڈیکلیئر کیا تھا میں اس کی بھی نفی کرتا ہوں دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کا فارم لائیں پبلک کو دکھائیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ اپنے تین سال کی ٹریول ہسٹری اٹیج کریں اس کے اندر ان کا اقامہ لگا ہوا تھا یہ ڈیکلیئر نہیں تھا ویڈ کانٹریکٹ اور یہ ہے میرا اقامہ ٹھیک ہے چلی ہم ایک بریک ٹھیک ہے پوائنٹ دیکھیں آپ نے کیس کا پسمندر بتا دیا اب اس پہ کل ہو کیا سکتا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں